اسلام علیکم یہ ہے دنیا نیوز اور میں ہوں تاریخ نتین نظر ڈالتے ہیں دنیا ہیڈلائنز پر حکومت اور طالبان کی براہ راست مذاکرات میں اہم پیشرفت متوقع فائر بندی میں توصیح کا امکان سیکیوریڈی کی ذمہ داری طالبان نے سنبھال لی بچے غربت سے تڑپتے رہے بے حس شوہر نے کوئی کام نہ کیا لیہ میں ماں نے زہر دیکھر چار اور دو سال کی بیٹیوں کی زندگی ختم کر دی شوہر کے مظالم سے تنگا کر حدراباد میں خاتون ایک سو بیس فچ بلندی سے دریائے سندھ میں کود گئی ملاہوں نے بچا لیا خواتین سے زیادتی کے واقعات میں زلہ بہاولپور پنجاب میں سب سے آگے خانیوال دوسرے نمبر پر اس سال کے دو ماہ میں چھتیس ازلہ میں مقدمہ درج تھر میں وضائی قلت کے باعث زندگی سسک رہی ہے آج تین بچے اور ایک خاتون زندگی کی بازی ہار گئے زردی کی شدت کم ہوتے ہی ڈینگی نے سر اٹھا لیا لاہور کے میوہ اسپتال میں دو مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق فیصل آباد میں پینے کے صاف پانی کے ادم دستیابی سنگین صورتحال اختیار کر گئی شہری کیمیکل ملے نیلے ڈرمز میں پانی خرید کر پینے پر مجبور قائد آباد کے باسی بھی بوند بوند کو ترس گئے مری میں چونتیس دکانے لینڈ سلائنگ کی زد میں آگئیں کئی مکانات کو بھی نقصان پہنچا آزاد کشمیر کی زلہ باغ میں چھے فٹ برفباری معمولات زندگی مفلوج بی جے پی کے وزارت عثمہ کے میدوار نریند ربودی نے آم آدمی پارٹی کے راہنما اروند کے جریوال کو پاکستانی ایجنٹ قرار دے لیا پاکستان کے لیے بی جے پی کی ویب سائٹ بھی بلوکٹ وزن ہے تین ہزار کلوگرام لمبائی اٹھارہ فٹ اندھی اور بڑھی دیوہکل مردہ شارک پشریز کراچی پر مل گئی آنکھیں تحقیق کے لیے رکھ لی گئیں اور قضاکی سٹوڈیم لاہور میں پاکستان ہے اور پتر کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان ٹی ٹوینٹی میچ سے پہلے ایرو بکس نے دل جیت لیے موسیقی